سردی کے شدت بڑھی تو گرم البوسات کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں ملتان میں گرم کپڑوں کی قیمتوں میں پانچ سو سے ایک ہزار روپے تک کا اضافہ ہوا ہے پچیس سو روپے والی جیکٹ ساڑھے تین ہزار روپے تک جا پہنچی ہے بچوں کے گرم کپڑوں کی قیمت میں بھی دو سو روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے ملتان کے حسین آگاہی بازار میں گرم کپڑوں کی ایک خریداری کے لیے آئے شہریوں کو مہنگائے کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں آئیے ان کی زبانیں جانتے ہیں حیدر عباس کی اس ریپورٹ میں سردیوں کی شدت میں اضافہ کے گرم ملبوسات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں گرم جیکٹس جرسیاں اور ساتھ میں گرم کیپس کی قیمتوں میں پانچ سو سے ہزار روپے اضافہ ہو گیا ہے اس وقت گرم جیکٹس جو ہیں وہ تین ہزار سے بڑھ کر پانچ ہزار پر پہنچ چکی ہیں شہری قیمتیں بڑھ جانے کی وجہ سے پریشان ہیں محسینہ گئی بازار میں آئے ہوئے شہریوں کو گرم ملبوسات خریدنے میں کن مشکلات کا سامنا ہے آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں مہنگائے میں تو بہت فرق ہے جیسے دیکھ رہے ہیں حالانکہ پچھلی بار میں جیکٹ لے کے گئے ہوں یہاں سے وہ مجھے ملا ہے تین ہزار روپے میں اب یہ پانچ ہزار پچپنسو روپے مانگ رہے ہیں تو بہت ہی مشکل ہو رہا ہے لیکن لینے بھی تو ہیں مسئلہ یہی ہے پیچھ سے جو یہ مال آرہے چینہ کا ادھر سے بھی منگ آتے ہیں اور ادھر آپ ہر چیز آپ کے سامنے مسئلہ یہی ہے نا جیکٹس چینی دال سب ایشیاں ریٹ بہت ہزار بڑھ گئے جہاں بھی ہزار پندرہ سو گھ مل جاتی تھی وہاں بھی دو ہزار پچیس سو ہر ہر کسی اپنا چڑھ رہا ہے ان سے باز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھ سے ریٹ مہنگا رہا ہے بائین بہت ریٹ بڑھ گئے مہنگائی بچا رکھی ہیں انہوں نے پہلے پچھلے سال بہت سستی تھی اس سال تو انہوں نے آگ لگا رکھی ہے اتنی مہنگائی کر رکھی ہے گریب آدمی کہاں کیا کرے گرم ملبوسات کی قیمتوں میں اضافے پر ملتان کے شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سردی کی شدت میں گرم کپڑے پہننا مجبوری ہے لیکن ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فوری کنٹرول کیا جائے کیمرامین زائد ریحان کے ساتھ حیدر آباس نیوز ون ملتان